السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت ہی زبردست معلومات دینے جا رہا ہوں ایسا ویڈیو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایسی معلومات فراہم کرنے جا رہا ہوں ایسی جگہ کے بارے میں جو آپ نے پہلے نہیں کبھی سنا ہوگا اور نہ کبھی دیکھا ہوگا لیکن آپ سب لوگوں کو ایسے چوٹا سا ریکویسٹ ہے ایک چوٹی سی التجاہ ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھتے ہیں تو اقینی طور پر آپ لوگ کمنٹ میں واح کریں گے کہ ایک ایسی جگہ کے بارے میں آپ نے معلومات ہمیں دی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے اور نہ دیکھی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں انفارمیشن دینے جا رہا ہوں جو زلہ ٹانک خیبر پختنخواہ میں واقع ہیں پاکستان کے ایک زلہ ہے خیبر پختنخواہ میں واقع ہیں ٹانک اسے کہتے ہیں ایک ایسا علاقہ جس میں چوبیس گینٹے پہاڑ سے آگ بڑک رہی ہوتی ہے یہ آگ جو ہے خود بخود بڑک رہی ہوتی ہے نیچرلی آگ ہے اور میں آپ لوگوں کو ویڈیو میں اپروپ کے ساتھ دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ آگ موسلسل چوبیس گینٹے بڑک رہی ہوتی ہے جب ہی بارش ہو جاتی ہے تو یہ آگ جو ہے بودھ جاتی ہے اور جب بارش نہیں ہوتی تو یہ آگ جو ہے چوبیس گینٹے اس طرح ہی بڑک رہی ہوتی ہے اصل میں اس کے پیچھے کیا ماجرہ ہے اصل میں اس زمین کے اندر قدرتی گیس پیدا ہوتا ہے جیسے ہم عام الفاظ میں اسے میتین گیس کہتے ہیں اور یہ میتین گیس زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے اور خود بخود یہ آگ میں تبدیل ہو جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس علاقے میں کوئی ایسا اقدام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قیمتی ریسورس ہے پاکستان کا سویگیس اس کا حفاظت کیا جائے سکے اور ایسا انتظام بنا جائے یہ جو ہے ختم ہو رہا ہے ریسورس ختم ہو رہا ہے تاکہ آئندہ نسل میں ان کے کوئی کمی واقعہ نہ ہو تاکہ اس کو محفوظ کیا جائے سکے ان پر کام کیا جائے ان پر کوئی ایسا پلانٹ بنا جائے جس کے وجہ سے یہ جو ہے سویگیس محفوظ ہو جائے اور آئندہ جو پاکستان کی نسل ہے ان سے استفادہ کر سکے ان سے فائدہ اٹھا سکے لیکن ابھی تک اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے یہ معلوماتی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگ ہم ویڈیو بناتے ہیں تو اس لئے بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انفارمیشن حاصل ہو جب آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان پر اچھا سا کمنٹ کرتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں تو ایک قیدی طور پر ہمیں بہت ہی زیادہ حوصلہ ملتا ہے جب حوصلہ ملتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے لئے مزید کوشش کرتے ہیں اور مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپک لاتے ہیں براہ میرہ بانی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں اور پیچ کو اور چینل کو ساتھ ساتھ سسکرائب کریں اور فالو کریں